السلام علیکم and good morning خوبصورت دن کا آغاز ہو چکے ہے اور آپ سے باتیں بڑی تفصیل سے میں نے کرنی ہے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہو رہی ہے جو فیصلے سے پہلے وزیر قانون آزم وزیر تارڈ صاحب اور رانہ سناؤلہ صاحب کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کو تھوڑی سی دکھانا جاتا ہوں اور وہ چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا یہ فیصلے سے پہلے آخری ریکویسٹ جیسے ہوتی ہے نا وہ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں اس کے بعد پھر تفسرہ بھی کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ یہ والی بڑی ضروری پریس کانفرنس ہے ہمارا یہ موقف جو ہے یہ اس وقت پوری قوم کی آواز ہے فارج کی آواز ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ جو ہے وہ کھل کورٹ کے ذریعے سے کیا جائے اور انیکشن جو ہے وہ ملک میں ایک وقت میں ہونے چاہیے ہم توقع کرتے ہیں کہ آج عدالت عظمہ کیسا فیصلہ یہ ملک کو سیاسی بہران افرہ تفری اور اناتی کی دور دکھے لیں انیکشن جو ہے وہ جو ٹائم میں سکیم بھی گئی ہے اس کے مطابق کیر تیفر سیٹر کے تحت جو ہے وہ تمام اسمیل کو انیکشن جو ہے وہ ایک ہی برطبہ ہونے چاہیے پری ہونے چاہیے پھر ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس انداز سے ہونا چاہیے صرف انساق ہونا نہیں چاہیے انساق ہوتا نظر آنا چاہیے ہاں جی تین میمبر کا موجودہ بینچ جو ہے ان حالات میں جب سپریم کورٹ کے اندر سے بھی جو ہے وہ معزز ججز نے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے ابھی وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ اس سو بوٹو نوٹس کو خارج کیا ہے ایسی صورت میں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ انساق نہ انساق ہوگا نہ انساق ہوتا نظر آئے گا اور یہ مزید جو ہے وہ پچیلیوں میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا ہم امید کرتے ہیں کہ چیف دسس سپریم کورٹ ایک دنا اور بڑے بیلنس انشان ہے اور ان سے پوری قوم یہ توقع کرتی ہے کہ پوری قوم جو جو آواز اٹھا رہی ہے پوری قوم جس بات کے اوپر متفق ہے وہ بھی اسی کے مطابق جو ہے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اس سے پہلے بھی جو ایک ایسا فیصلہ جسے اس کی وجہ سے بھی پنجاب میں حالات جو ہے وہ خراب ہوئے اور آپ دوبارہ سے کوئی ایسا فیصلہ جو غلق کو پیچیل کی کی طرف اور جو ہے وہ اپنا تفری کی طرف دکھے لے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو جو ہے وہ عبر کرنے ملک میں مارشلہ کا خطرہ ہے یا نہیں یہ سنو جی تخت لاہور کی رڈائی نہیں ہے ہم نے حضر کے حوالوں میں کہا ہے جو ساپ پہلے بات سنا کریں پھر سوان بنایا کریں آپ سناظر میں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ بینچ سارے سوپوں کے ججز کا ہونا چاہیے اور صرف ایک سوپے سے سارے ججز کو نہیں بیٹھنا چاہیے یہ لگ یہ رہے جیسے دکھتے لاہور ہیں اور دوسری بات جو آمدے کہی ہم خود جمہوریت کو ماننے مالے ہیں ہم نے خود بڑی قربانیاں دی ہیں برانہ باب آپ کے سامنے ہیں کہ مشرف کی آمدیت سے اور انہوں سے پہلے جہاں لہت یہ آمدیت میں انہوں نے جہے بھی کٹی اور سوپے بھی برداش کی اور پچھنا جو زیور ماشرکہ میں اسے کہوں گا جو پچھنے داڑے سی انسان سے اس میں بھی جو لوگوں کے ساتھ دوا لیکن انشاءاللہ اول عزیز ہم پوری طاقت کے ساتھ پڑے ہوں گے جمہوریت ہی اس ملک کے مقائل کا حل ہے اور جمہوریت ہی ہمیں کٹھا رکھ سکتی ہے لیکن اس کے لیے سارے اداروں کا فرق ہے کہ وہ اپنا آئینی حق آئین میں رہتے ہوئے اپنی جو بھی جو ہے وہ پرفارم کرے کل ہم نے فارجمنٹ کے فلور پر بھی کہا آج وزیر دادلہ میں وہی بات کی کہ ادارے جو ہیں وہ اجتماعیت سے کلیکٹیوزم سے چلتے ہیں نہ بھی کسی ایک شخص کے ایک آمان کے تابع ہوتے ہیں تو ہم یہ امید رکھتے ہیں ملکت محلے پہ جس کے مورد کے سیاسی اور آئینی بوران کے دھانے پہ کھڑا ہے سپریم کورٹ بھی اس مسئلے کو کلیکٹیوزم کے ساتھ اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھائے اور اس کا حل نکالے نہ کہ جو تاثر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اپنے ایک آمان نے وان مین شو کا یا ایک مختصر بینچ کا ماندرہ ججز کی معدود عدالت میں اگر سپریم رکھتی بینچ اتنے اہم فیصلے کا دوبارہ فیصلہ کرنا چاہے جو پہلے یہی کھڑے ہوں کے میں نے بات کی تھی کہ یہ سپریڈنگز چار تین کے ساتھ سارج ہو چکی ہیں تو یہ بہت بڑا سوالیا نشان ہو گیا بہت سپریہ آپ نے تھوڑی تک مطابع کرنی ہے دیکھیں یہ مدیورہ صاحب آپ نے جو بات کی ہے دیکھیں اس میں ایک سپیس یا ایک جواز جو ہے وہ بنتا ہے کہ جس کے اوپر بلاون بٹو زلدانی صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے دیکھیں جی یہ ابھی آپ کے سامنے پریس کانفرنس جو آئی ہے وہ بلاون بٹو صاحب نے جو کل بیان دیئے ہیں کہ جناب وہ یہ ماشاء اللہ کا خطر ہے امرجنسی کا خطر ہے اس حوالے سے کیا جا رہے تو عظم عزیر طارر صاحب نے یہ وضاحت کی ہے کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اپنے اندر جو ہے نا وہ اصلاحات کرے اور سارا کچھ کرے چلے یہ آ گیا بہت اچھا جسٹر دیئے ہے اس پریس کانفرنس میں کہ ہم جناب کوئی بندیال کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی اور جج کے خلاف نہیں ہیں ہم جاتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ایسا فیصلہ ہو جو قوم کو قبول ہو جو ایسے بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ قوم کی جو روح ہے اور قوم کی ترجمانی کرتے ہیں وہ روح کے مطابق سمجھے جاتے ہیں بلکل یہ والے فیصلے ہوتے ہیں آئین اور قانون کی روح کے مطابق یہ میں کہنا چاہتا ہوں تو یہ بہت اچھا انہوں نے دیا ہے فیصلے سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنا اندی اندیا دے دیا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن فیصلہ چونکہ آپ بزید ہیں اور میں اگر تھوڑے سخت نفاظ کروں نا تو عطا بندیال صاحب کو کہوں کہ آپ یہ فیصلہ گان پوائنٹ پہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو آپ نے کوئی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایسے نہ کریں بینچ صحیح بنائیں آپ کو فروغ نائق نے کہا ہے آپ کو کامران مرتضاء نے کہا ہے آپ کو اکرم شیخ نے یہ مختلف پارٹیوں کے سربراہ ہے جن کو آپ نے سنا بھی نہیں ہے آپ جو ہے وہ ایروگنٹ بنے ہوئے ہیں عطا بندیال صاحب آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ سنے ہیں آپ نے تو بائی کارٹ کیے وہ نے کہا جی آپ نے سنے ہیں ہم نے کوئی اپلیکیشن دیئے بائی کارٹ کی کوئی اپلیکیشن دیئے نہیں دی تو اس کی اوپر وہ جان کے وہ کہتے ہیں نا نہ چھیڑ ملنگن یہ چھیڑ رہا تھا عطا بندیال کہ تسید جناب بائی کارٹ دی گال کیتی سی تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ہم آخری یہ آخری اس طریقے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو عوضہ ہے نا وہ ایک فادر جو قوم کا فادر ہوتا ہے نا قوم کا فادر وہ صدر بھی ہوتا ہے وزیراعظم بھی ہوتا ہے چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہوتا ہے یہ قوم کے فادر ہے قوم کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں تو جو قوم کا جو باپ ہوتا ہے نا اس نے ہر چیز کو سامنے رکھنا ہے اس نے آپس میں بیٹوں کو لڑانا نہیں ہے اس نے ایسی چیز آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کالک کہہ دیتے کہ بھئی فون کورٹ مجھے کیا اعتراض ہے سارے جج ہیں نا سارے جج ہیں سپریم کورٹ کے ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تم یہ ہے وہ سارے جج ہیں اور پھر آپ نے اس جج کو ساتھ بٹھا لی ہے جو خود پہلے اب چھوڑ گئے ہیں پہلے خود یہی کیس وہ چھوڑ گئے ہیں کہ میں اس میں نہیں بیٹھتا آپ نے اس کو ساتھ تو یہ جو نظر آ رہے ہیں نا یہ غلط نظر آ رہے ہیں یہ غلط آ رہے ہیں اور ایک اور جو ٹینشن جس کی وجہ سے میں ابھی ویڈیو بنا رہا تھا تو یہ پریس کانفرنس آگئی بیچ میں کل قاضی فائزی سے نے خط لکھا کہ جو ریجسٹرار ہے وہ اب ریجسٹرار نہیں رہا اور اس کو جو ہے نا یہ کام اس کو زیب نہیں دیتا تھا کہ ایک خط کے ذریعے اس نے ہمارے فیصلے کو ختم کر دی ہے یہ ریجسٹرار کا کام نہیں ہے یہ تابندیال کو کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے یہ خط نہ لکھوائیں لیکن اس نے لکھا اور جب لکھا تو انہوں نے کہا یہ بیوروکریٹ ہے یہ سارے عدالتوں کے انڈر آتے ہیں تو پھر وزیراعظم نے اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا اور کابینہ نے کہا جی اس کو واپس لے لیتے ہیں ریجسٹرار کو سپریم کورٹ سے واپس لے لی ہے کیونکہ بھیجنے والے بھی وہی ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویجن اور لگانے والے بھی وہی ہوتے ہیں تو جب اس کو لے لیا گیا ہے تو ابھی صبح تازہ خبر آئی ہے کہ تابندیال نے کہا جی کہ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ چارج چھوڑے تو بتاؤ پھر انہوں نے لڑائی آلیا گلہ ہیں ان کے نہیں اے ناکھیڑڑا یہ گلہ ہیں ان کے نہیں ہیں بدسو اتابندیال نے سکا ہے کہ تم نہیں جا سکتے وہ کہہ رہا جی مجھے اسٹیبلشمنٹ ڈویجن پیش ہونے کا حکم ہوئے ہیں وزیراعظم اور کابینہ نے دیئے تو اگر اتابندیال نے اس کو روک دیا ہے اور یہ خبر درست ہے تو مجھے بتاؤ پھر کدہ قصور ہے یہی تحقنان نے قصور کس کہے تو اتابندیال صاحب کا کل کا جو بھی رویہ تھا نا سماد کا وہ انتہائی قابل اطراز ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں انتہائی قابل اطراز تھا بالکل تھا اور ہے جس طریقے سے اس نے عرفان قادر سے بات کی ہے اکرم شیخ ایڈوکیٹ سے بات کی ہے فروک اچنائک سے بات کی ہے اور یہ جناب جو کامران مرتضی سے بات کی ہے یہ سارے حکومت کے وکیل ہیں سارے اور جو اپوزیشن کا وکیل ہے پی ٹی آئی کا وہ اس کو چھے دن سنے اس نے چھے دن اور اکرم شیخ کو چھے منٹ بھی نہیں سنا بتائیں یہ انصاف ہے پھر نہیں یہ انصاف نہیں ہے یہ انصاف نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو قوم کو جوڑنے کی کوشش کرے توڑنے کی کوشش نہ کرے بندیال صاحب ساری ذمہ داری آپ کی اوپر آتی ہے سب کی نظریں سبریم کورٹ کی اوپر پڑی ہیں اس وقت اور جو ایمرجنسی یہ باتیں کہا رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ ایک بجے جلاس بلالیا گیا ہے یہ بڑی دیکھیں کتنے ٹینس ہے قوم کل آٹھ رات کو دس بجے جلاس ختم ہوئے ہیں اور شباہ شریف صاحب نے سب کو کہا ہے کہ آپ لاہور میں ہی رہیں کہیں نہ جائیں بڑی اہم میٹنگ ہم نے کرنی ہے اہم اعلان کرنے ہیں اور سب کو پابند کر دیا گیا کہ جس کا جو بھی کوئی ضروری کام ہے وہ نہ جائے وہ لاہور وہ اسلام آباد میں رہے اسلام آباد میں رہے وہ تو وہ سارے اسلام آباد میں ہیں اور ان کو گھر نہیں جانے دیا گیا اللہ رحم کرے پتہ نہیں کیا خبر آ سکتی ہے کوئی بھی خبر آ سکتی ہے کوئی بھی خبر آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو تینکی ویری مچ اگلی ریڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور چیف صاحب کو ہم بھی یہی آخری ریکویسٹ کر رہے ہیں کال آزم نزیر طارن نے بھی ایسے کیا تھا کہ جناب اپنے گھر میں اتفاق پیدا کرو پوری قوم کو پاکستان کو آپ کہتے ہو کہ سلح کرو صفائی کرو اور تمہارے گھر میں جو ہے نا فساد پڑا ہوا ہے پڑا ہوا ہے نا سب کو پتا ہے تو ایسے گھر کرو نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی طرف بھی توجہ ہوتے ہیں اور وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو چیف ہوتا ہے ہیڈ ہوتا ہے جو باپ ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری ہے باس باپ ہوتا ہے